الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عن العرباز ابن ساریتا رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین رواہ ابن ماجہ و ترمزیو و مصند احمد حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تاڑیو تے میری سنت اور خلفاء راشدین دی سنت بھی لازم ہے خلفاء راشدین جڑے کے حدایت یافتہ نے اس حدیث پاک بچوں چاند مسائل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نے نمبر ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی پیروی ہر مسلمان اتے فرضے اور پھر عدے بعد فرمایا کہ جڑے میرے خلفاء راشدین ہے نا وہ خلفاء راشدین کے لئے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت علی بن علی المرتضی علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اے چار خلفاء راشدین نے اور فرمایا خلفاء راشدین دی اس سنت نو مننا جیڑی سنت خلفاء راشدین دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ہو گئے اس سنت عمل کرنا اور اس سنت عمل کرن تو بعد نجادہ بن جائے گا اور صحابہ دی خلفاء راشدین دی اس سنت دے مطابق عمل کرنا جلی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہو گئے اور اس سیاسی معاملات حکومتی امور حکومتان دے معاملات جلی نے انہ دے متعلق بھی قرآن و حدیث دے وچ اگر سری ناصر نہ ملے تو پھر کی کرنا ہے انہ معاملات دے وچ خلفاء راشدین دے طریقے نو اختیار کیتا جائے اور خلفاء راشدین دی سنت انہ اختیار کرو گئے تو دے وچ بھی کامیابی دنیا اندر بھی تو آخر دن اندر بھی کامیابییں ملنگی ہیں اللہ کو لو دعا ہے اللہ پاکستانو عمل کرنوالا بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارکے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی کان معی فی الجنہ جنہیں میری سنت نال پیار کیتا یقیناً انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کیتا جس بندے دا میرے نال پیار ہو گیا وہ بندہ جنتی ہے اور حضرت ارباز بن ساریہ صحابی صفحہ دے طلابا بچوں انہ دا شمار اندہ اور انہ دا ارباز بن ساریہ انہ دا نام انہ دی کنیت ابو نجیح اور اے حضرت ارباز بن ساریہ ہمس دے اندر جاکے انہ نے رہائش اختیار کر لئی اتھے فوت ہوئے کموں بیش سن پچتر ہجری تو بعد انہ دی بفات ہوئی ہے دعا ہے اللہ پاکستان نو قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے اقول قول هذا استغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین